جوکسرور شہید میں زمین کے تنازع پر فرقین میں جھگڑا ہوا ہے فائرنگ سے چار افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کے مطابق زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا چار زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد تشویش ناکھالت میں نشتر ریفر کر دیا گیا ہے تھانہ صدر پولیس نے کارنوائی کا آغاز کر دیا ہے نگران وزراء آہد چیمہ ڈاکٹر بقار مسعود اور ائر مارشل ریٹارڈ فرحت حسین خان اپنے احساسوں کی تفسیرات الیکشن کمیشن میں جمع نہ کروا سکے الیکشن کمیشن نے سیکیٹری کیابنٹ ڈیبین کو 18 دسمبر تک وقت دے دیا اگر وقت سے پہلے احساساجات کی تفسیرات جمع نہ کروائی گئیں تو وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانے کے ابراہیم اباسی سے جی ابراہیم بتائیے گا کہ ان وزراء نے احساساجات کی تفسیرات تاحال جمع نہیں کروائیں جی بالکل نگران وزراء آہد چیمہ ڈاکٹر بقار مسعود اور ائر مارشل ریٹارڈ فرحت حسین خان انہوں نے بھی تدبیر اپنے احساساجات کی تفسیرات الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے تیس نمبر کو دیگر جو وزراء تھے ان کے احساساجات کی تفسیرات الیکشن کمیشن نے ایک بدت کی صورت میں شائع کی تھی اس کے بعد یکم دسمبر کو کیبنیٹ وی اے نے الیکشن کمیشن کے جانب سے خاطر لکھا گیا کہ آپ جو دیگر تین وزراء ہیں ان کے احساساجات کی تفسیرات الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں اس کے بعد پندرہ دن گذرنے کے بعد پندرہ تاریخ کو پندرہ دسمبر کو دوبارہ ایک لیٹر لکھا گیا کیبنیٹ وی اے ان کو اور اس میں اٹھارہ تاریخ تاریخ کا وقت دیا گیا ہے بہت شکریہ ابراہی باباسی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آپ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا بلک بھر میں انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو منعقد ہوں گے بیس سے پچیس دسمبر تک امید بار کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے امید باروں کے ناموں کی فیرست ستائیس دسمبر کو جاری کی جائے گی یکم جنوری سے چھے جنوری تک کاغذات نامزدگی کی جان پرطال ہوگی الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق نون جنوری کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سمات ہوگی گیارہ جنوری کو اپیلوں پر اپلٹ آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا پندرہ جنوری کو امید باروں کی نظر سانی فیرست جاری کی جائے گی اعلامیہ کے مطابق سولہ جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس دینے کی آخری تاریخ ہوگی سترہ جنوری کو امید باروں کو انتخابی نشان ایلوٹ ہوں گے عام انتخابات کے لیے پولنگ ڈے آٹھ پروری دوہزار چوبیس ورز جمعرات ہوگا